جناب سپیکر شکریہ کے زمیداروں کے حوالے سے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ بلوستان میں جو یہاں کے لوگوں کا ذریعہ مہاش ہے جس طرح پہلے اسپیچ میں میں نے آپ سے کہا اسی اسمبلی میں کہا کہ بلوستان کے اسی فیصد لوگوں کا ذریعہ مہاش یا تو زمیداری ہے یا تو گلبانی ہے لیکن جب بھی ہماری اس سیزن کے دوران ہماری فصل منڈی میں آ جاتی ہے تو اسی وقت یا تو افغانستان سے یا ایران سے یا انڈیا سے وہاں سے درامد ہو کر ٹاماتر پیاز ہنگور اسی طرح علیہ دنوں میں آپ نے دیکھا کہ کلے سیف علامہ زمیداروں نے اپنے ہزاروں کریٹ جو ہے روڈ پہ پینک دیئے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت آپ کی اس ملکی منڈی میں ٹاماتر کی بارہ کلو جو کریٹ کی قیمت ہے وہ تیس سے ساٹھ روپے کے درمیان ہے جبکہ کریٹ کی اپنی قیمت جو ہے اس وقت ستر سے اسی روپے کے جب ایران کی اپنی فصل اس کی منڈی میں آ جاتی ہے تو پاکستان کی سٹریس پس کنو پر وہ پابندی تو نہیں لگاتی لیکن اس پر اتنی باری ڈیوٹی آئیت کرتی ہے کہ آپ کی ایکسپورٹر پھر اپنی کنو ایران نہیں لے جا سکتے اسی طرح جب انڈیا کا کوئی فصل اس کی منڈی میں آ جاتی ہے پھر آپ کوئی چیز وہاں پہ ایکسپورٹ نہیں کر سکتی ہم یہی چاہتے ہیں کہ ایک تو غیر قانونی طور پہ بھی یہ فصلات ہمارے ملک کی کیونکہ ہر بارڈر پھلا ہوا ہے اور پھر خیر ہمارے کسٹوم والے بھی ماشاءاللہ وہ دس جو ٹن کا چالیس ٹن کا کنٹینر ہے اس کو دس ٹن میں وہ کر کے پھر ایک کنٹینر کے نام پہ کئی کنٹینر گزار دیتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ آپ اپنی رولنگ میں یہ پی ایس ڈی پی کے ساتھ ساتھ یہ زمیداریں کے کاروں کا جو مسئلہ ہے اس کو بھی اگر شامل کرے تو مہربانی ہوگی